ماباک کی نکی اولاد کے کاماتی ہے اے زیاء ماباک کے سائے کی ناقدری نہ کر اے زیاء ماباک کے سائے کی ناقدری نہ کر دھوپ کاتے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا دھوپ کاتے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا جب ماں باپ کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے تب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کیسی بڑی نعمت ہے ایک بزرگ کی والدہ کا انتقال ہوا بڑے اللہ والے تھے والدہ کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ جب گھر سے قدم باہر نکالنے لگے تو ان کو الہام ہوا نام لے کر پکارا گیا اور کہا گیا اوہ فلاں اب گھر سے قدم سبھال کر باہر نکلو اس لیے کہ جس ذات کی دعاوں کے سائے میں تم نکلتے تھے وہ ہستی دنیا سے رخصت ہو چکی حضرت جعفر صادق جو حضور کے خاندان کے شہزادے ہیں جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں ہے کہ اپنی والدہ کے بہت ہی متی و فرما بردار تھے بہت خدمت کرتے تھے مشہور تھا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کبھی اپنی والدہ کے ساتھ ایک دسترخان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے کبھی نہیں کھاتے تھے تو لوگوں کو بہت حیرت ہوتی تھی کسی نے ایک دن حمد کر کے پوچھ لیا کہ آپ ویسے تو بہت خدمت کرتے ہیں ماں کا احترام کرتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں لیکن کبھی ان کے ساتھ ایک دسترخان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو انہوں نے فرمایا میرا بھی بہت دل چاہتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھاؤں لیکن مجھ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک دسترخان پر ہوں اور میری والدہ کی نظر کسی چیز پر پڑے اور وہ اس کو اٹھانا چاہیں اور مجھے محسوس نہ ہو اور میں اس چیز کو اٹھا لوں تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ماں کے نافرمانوں میں میرا شمار ہو جائے حضرت سعید ابن مسید رحمت اللہ علیہ جو خیر و تابعین کہلاتے ہیں ان کا ارشاد ہے کہ میں رات کو نماز بڑھ رہا ہوتا ہوں یعنی تحجد اچانک مجھ کو میرے بچوں کا خیال آ جاتا ہے تو میں اپنی نماز بور لمبا کر دیتا ہوں یہ کیوں فرمایا کہ یہ جو نیکی ہے یہ لمبی نماز یہ میری اولاد کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ثابت ہوگی ہے الحمدللہ کفا والصلاة والسلام على من اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ صدق الله العزیم وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قِيلَ مَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ مَنْ تَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى او كُمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ہمارے بہت ہی محترم بھائی جناب فیاج شریف صاحب جناب اعجاج شریف صاحب اور آپ تمام بھائیو بزرگو سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو باعی سے نجات و مغفرت فرما دے پھر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے فیاج بھائی کے مرحوم والد جن سے یہ مسجد منصوب ہے مسجد عبدالسبحان اللہ تعالی ان کے والد محترم کی مغفرت فرمائے ان کے درجے بلند فرمائے ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے اس خاندان پر جو اللہ کی رحمتیں ہیں وہ ان کے بڑوں کی نیکیوں کا سمرہ ہے سورہ کحف جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے اس میں واقعہ ہے لمبا واقعہ ہے اس کا ایک تکڑا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دیوار بستی میں گر رہی تھی اور وہ بستی ایسی تھی جہاں رہنے والے کلجوس لوگ تھے حضرت موسیٰ اور خضر جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ اور خضر جیسے نیک بزرگوں کو نہ پوچھا نہ ان کی زیافت کی نہ ان کو کھلایا اسی بستی میں وہ دیوار گر رہی تھی حضرت خضر نے آگے بڑھ کر اس دیوار کو درست کر دیا گرنے سے روک دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچھا نہیں معلوم ہوا انہوں نے کہا اگر آپ کو دیواری ٹھیک کرنی تھی تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے کچھ عجرت دے لیتے ان لوگوں نے تو ان کو کھلایا بھی نہیں واقعی ہم آپ بھی ہوتے وہ تو پیغمبر تھے لیکن ہم لوگ بھی ہوتے تو ہمارا رییکشن ذرا دوسرا ہوتا کہ اگر گر رہی ہے تو اور گرہ دیجئے اس کو درست کرنے کی ضرورت نہیں لیکن حضرت خضر نے درست کیا اور بات میں جب انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ بتائی تو اس میں قرآن پاک یہ نقل کرتا ہے یہ سنی یہ سنانا تھا آپ کو حضرت خضر نے یہ کہا کہ وَأَمَّلْ جِدَارُ فَكَانَ لِغْلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا کہ یہ جو دیوار ہے یہ کوئی عام دیوار نہیں ہے یہ دو یتیم بچوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا اگر وہ دیوار گر جاتی تو بستی کے لوگ وہ خزانہ نکال لیتے ہیں اور یہ جو حفاظت کروائی گئی وہ کیوں کروائی گئے یہ سنی یعنی حضرت خضر سے دیوار کی حفاظت کیوں کروائی گئے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا اس لیے کہ ان کے والد نیک تھے اس لیے حفاظت کروائی گئے اب یہاں آپ کو یہ واضح کروں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس غزی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو کہا کہ ان کے والد نیک تھے یہ ان کے والد کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ان دو یتیم بچوں کی ساتھویں پشت میں ایک نیک انسان گزرا تھا اللہ نے اس کی برکت سے ان دونوں کے خزانے کی حفاظت فرمائی ساتھویں پشت میں سمہ باگ کی نیکیاں اولاد کے کام آتی ہیں حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ جو خیر و تابعین کہلاتے ہیں ان کا ارشاد ہے کہ میں رات کو نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں یعنی تحجد اچانک مجھ کو میرے بچوں کا خیال آ جاتا ہے تو میں اپنی نماز کو اور لمبا کر دیتا ہوں یہ کیوں فرمایا کہ یہ جو نیکی ہے یہ لمبی نماز یہ میری اولاد کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ثابت ہوگی جن کے والدین گزر گئے وہ تو اس نعمت عزمہ سے اب محروم ہیں لیکن جن کے ماں باپ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں ان کی عظمت پہچانے ان سے محبت کریں ان کی خدمت اور اطاعت کریں ہماری شہر کے ایک شاعر ہیں ان کا ایک خوبصورت شیر ہے کہتے ہیں اے زیاء ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر اے زیاء ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر دھوپ کاتے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا دھوپ کاتے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا جب ماں باپ کا سائے سر سے اڑ جاتا ہے تب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کیسی بڑی نعمت ہیں ایک بزرگ کی والدہ کا انتقال ہوا بڑے اللہ والے تھے والدہ کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ جب گھر سے قدم باہر نکالنے لگے تو ان کو الہام ہوا نام لے کر پکارا گیا اور کہا گیا اوہ فنا اب گھر سے قدم سبھال کر باہر نکلو اس لیے کہ جس ذات کی دعاوں کے سائے میں تم نکلتے تھے وہ ہستی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تو میرے بھائیو اگر اللہ نے ہمارے ماں باپ کو باہیات رکھا ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہیں تو ہمیں ان کی پوری قدر پہچانی چاہیے ان سے محبت کرنی چاہیے ان کی اطاعت کرنی چاہیے حضرت جعفر صادق جو حضور کے خاندان کے شہزادے ہیں جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں ہے کہ اپنی والدہ کے بہت ہی متی و فرما بردار تھے بہت خدمت کرتے تھے مشہور تھا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کبھی اپنی والدہ کے ساتھ ایک دسترخان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے کبھی نہیں کھاتے تھے تو لوگوں کو بہت حیرت ہوتی تھی کسی نے ایک دن حمد کر کے پوچھ لیا کہ آپ ویسے تو بہت خدمت کرتے ہیں ماں کا احترام کرتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں لیکن کبھی ان کے ساتھ ایک دسترخان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو انہوں نے فرمایا میرا بھی بہت دل چاہتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھاؤں لیکن مجھ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک دسترخان پر ہوں اور میری والدہ کی نظر کسی چیز پر پڑے اور وہ اس کو اٹھانا چاہیں اور مجھے محسوس نہ ہو اور میں اس چیز کو اٹھا لوں تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ماں کے نافرمانوں میں میرا شمار ہو جائے اس لئے احتیاط پر رکھتا ہوں غور کیجئے کہ اگر میری ماں کی نگاہ کسی چیز پر پڑ گئی اور ان کے اٹھانے سے پہلے میں نے اس چیز کو اٹھا لیا خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ہاں ماں کے نافرمانوں میں میرا شمار ہو جائے قرآن نے کسی نصیحت کی وقضا ربک ان لا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رب یانی صغیرا اللہ کا پاک کلام پڑھئے کتنی خوبصورت نصیحتیں کی جا رہی ہیں ماں باپ کی حقوق بتائے جا رہے ہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیسے جینا چاہیں ماں باپ سے کیسا رشتہ ہو کیسا عدب ہو کیسی اطاعت ہو کیسی دعا ہو وقل رب ارحمهما كما رب یانی صغیرا دعا بھی سکھائی تو کتنی خوبصورت دعا کہ اللہ جس طرح انہوں نے مجھ پر ترس کھا کر محبت شفقت سے مجھ کو بچپن میں پالا پوسا ہے اللہ تو بھی اپنے کرم سے میرے ماں باپ پر رحم فرما دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ سے رخصت لے کر گھر سے نکلنے لگتے تھے تو ہمیشہ یہ کہتے تھے بڑی وہ خدمت کرتے تھے اپنی والدہ کی تو جب جانے لگتے تو اجازت لیتے اور جاتے جاتے یہ کہتے تھے کہ اللہ آپ کو بہترین جزا دے اس لیے کہ آپ نے بچپن میں مجھ کو رحم کھا کر پالا پوسا تو حضرت ابو حریرہ کی والدہ ان کو دعا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ ابو غریرہ کو بھی اچھا رکھے کہ اس نے مجھ کو بڑی عمر میں محبت سے میرا خیال رکھا اور میری ضرورتوں کو پورا کیا ہے وہ بھی جواب میں دعا دیتی تھی اللہ 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 میرے بھائیو ہمارا دین بہت خوبصورت تھے ہمارا دین بہت خوبصورت تھے وہ صرف نماز نہیں سکھاتا وہ صرف روزہ رکھنا نہیں سکھاتا وہ صرف حج اور زکاة نہیں سکھاتا بلکہ ایک خوبصورت زندگی سکھاتا ہے بہترین زندگی پیاری زندگی متوازن زندگی حقوق کی ادائیگی والی زندگی معاملات کی صفائی والی زندگی ایک بہترین زندگی سکھاتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ نہیں نہیں بس ماشاءاللہ ہو گئی گفتگو مکمل ہو گئی ازان کے بعد دعا کرنی ہے ابھی کرنے دعا ازان کے بعد کرنے ازان دیکھیں موسیقی 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 موسیقی